بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہمارے گھر میں ایک کبوتر آیا تھا ماشاء اللہ بہت پیارا ہے لیکن یہ کہ ایک سوال بھی آیا ہے میں نے کہا چلیں کہ کبوتر کو اپنے شولڈر پر بٹھا کر اس کا جواب دے دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ کبوتر پالنے کا شرعی حکم کیا ہے کیا کبوتر کھانا حلال ہے یا حرام ہے دیکھیں اس حوالے سے جو فقہہ کی آرہا ہے وہ فرماتے ہیں پرندوں کو پالنا اور سیل آؤٹ کرنا جائز ہے البتہ یہ ہے کہ پرندوں کے حوالے سے یہ بات بھی تیہ ہے کہ انہی کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کھیلنا مقصود ہو وقت کا زیاہ ہو نماز کی اداگی میں کتاہی ہو فرائض سے اس یعنی پرندے کی وجہ سے دوری ہو تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں البتہ کبوتر کے حوالے سے اہل علم کی آرہا ہے وہ فرماتے ہیں وہ حرال پرندہ ہے اس کو کھا بھی سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے جب آپ پرندہ اپنے پاس رکھیں گے اس کا خیال بھی رکھیں گے اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے اس کی خوراک کا خیال رکھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مخلوق ہے اس میں کتاہی کا پہلو نمائیہ نہ ہو اس میں خیال رکھا جائے واللہ آرم فرزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زرہ کبوتر کبھی میں آپ کو نظارہ کرا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے جناب ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور البتہ میرے گھر والے کبوتر سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور میری بیٹی بھی ڈرتی ہے یہ گھر میں آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی ایک اچھی سی ویڈیو بنا رہی جائے اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لی جائے ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ویسے بھی آپ کے علمیں ہوگا کہ مدینہ منورہ میں یہ کبوتر بہت عام ہے اور میں نے خاص طور پر ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ جس میں وہ کبوتر اپنا سر جھکا رہا تھا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے آئیزی کا اظہار کر رہا تھا ممکن ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے چونکہ وہ ویڈیو کی بات تھی اور اس میں مختلف پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کیا تھا تو بہرحال یہ دیکھ لیجئے قریب سے میرے شولڈر پر بیٹھا ہے وہ ہے ماشاءاللہ سے بس دیکھیں آئیزی اپا گینے